اسلام علیکم ناظرین ایک اور بہت خوبصورت ٹین ملہ ڈبل سٹوری ہاؤس لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کے لئے جو کہ فور سیل ہے اس گھر میں پانچ بیٹ روم ہے دو ٹی وی لانچ ہے دو کچن ہے ایک ٹرائنگ روم اور اسی طرح ایک کار پوچ ہے اور اس ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا یہ آپ کے سامنے اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے اور اس کا انٹریل آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت اس کا فرنٹ ایلیویشن اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا گلی گا ریویو کرواتے ہیں بہت پیس فل محول ہے سوسائیٹی کا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ وبائط اللہ اس گھر کی تمام ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس کا انٹریل ایکسٹریئر اس کی تمام لوکیشن پرائز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وبائط اللہ یہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کا مین گیٹ اوپن کرتے ہیں گراج میں چلتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا گیٹ اوپن کیا اور یہ گراج دیکھیں فلورنگ ورک آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سامنے آیت لکھی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ سائیڈ سپیس فائی فٹ کی ہے اسی طرح اس کی بیک سپیس بھی فائی فٹ کی ہے سامنے ٹو ڈور ہیں لیف سائیڈ پہ ڈور جو ہے وہ رائنگ روم میں کھلتا ہے اور فرنٹ والا جو رائٹ سائیڈ والا ڈور ہے وہ مین انٹرس پلو بھی کھلتا ہے اور یہ گراج کی سائیڈ پہ دیکھیں تو اس سائیڈ پہ چھوڑی گاڑی ایزیلی پارک ہو سکتی ہے یہ کافی ایڈیا دیکھ سکتے ہیں سٹنگ ایڈیا بنائیا گیا اس کے اندر پلانڈ لگائے ہیں اور والز کے اوپر جو آرٹیفشل گراس اور ٹائلنگ ورک اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا گراج کا سیلنگ دیزائن دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن اور اسی طرح اس سائیڈ پہ یہ والز جو ہے اس کے اوپر سارا ٹائلنگ ورک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم نے مین گیٹ اوپن کرتے ہیں چلتے ہیں لابی میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا مین گیٹ اوپن کی ہے انٹرس لابی کا آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت اس کے بعد آگے ایک ڈور ہے جو ٹی وی لانچ میں کھلتا ہے اگر آپ اس کو بند کریں اور سپرٹ کرنا چاہتے ہیں فرس پرورڈ کو سپرٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سیڈیاں ہیں فرس پرورڈ پہ جانے کے لیے اور وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے میریٹر کا کام ہوا اس کے اوپر ٹوٹلی وال کے اوپر اور لابی کو دوسرے اینگل سے آپ کو دکھائے رہے ہیں اس کے بعد اس کا سیلنگ ڈیزائن لابی کا اس کے بعد چلتے ہیں ٹی وی لانچ میں یہ آپ کے سامنے اس کا ڈور ہے ٹی وی لانچ میں کھلنے کے لیے مین ایڈر سٹو یہ ٹی وی لانچ میں آگے ہیں سامنے اس کے ٹو ڈور ہیں گرانڈ فور پہ ٹو بیٹ روم ہیں دونوں ڈور اوپن ہیں ڈی پوائنٹ اس کا سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سمپل اور اس سائٹ پہ وال جو ہے اس وال کے اوپر ٹوٹلی سٹون کا کام ہوئے یہ ٹی وی لانچ کو دوسرے اینکل سے سامنے ٹرائنگ ٹو ڈور ہے جو کلوز کیا گیا ہے سیپریشن دی گئے یہ اس کے اندر اور اس سائٹ پہ اب آپ دیکھیں تو سامنے کچن ہے اوپن اور یہ اس کے بعد اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد لے کے چلتے ہیں آپ کو ٹرائنگ ٹروم میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائنگ ٹروم کا ڈور ہم نے اوپن کیا یہ ہم آگے ہیں ٹرائنگ ٹروم میں یہ پلوریو ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سامنے وینڈو وینٹیلیشن کے لیے اس کے اوپر گٹن لگائے گئے ہیں اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو فائر پلیس ہے ٹرائنگ ورک فائر پلیس والی جگہ پہ اور یہ سامنے گٹن کا اور سارا اس کے اندر گلاس کا کام ہوا ہے اور یہ مین سامنے دور جہاں سے ہم انٹرو ہوئے تھے ٹرائنگ ٹروم میں اور اس سائٹ پہ والد یہ جو ہے جو دور ہے یہ مین گراج سے اوپن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم آپ کو سیلنگ ڈیزائن دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن بہت خوبصورت اس کے بعد لے کے چلتے ہیں آپ کو ون بی ون بیڈ کا ریو پر آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا بیڈ کا آپ کو ڈور کا ڈیزائن آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں بیڈ کو اوپن کرتے ہیں بیڈ میں چلتے ہیں بیڈ روم میں آگے ہم وائٹ ٹائل ویڈ پوٹر کے ساتھ سامنے آپ کے وینڈو وینٹی لیشن اس کے اوپر کٹل لگائے گئے ہیں باتھ روم کا ڈور اوپن ہے اور یہ سائٹ پہ بیڈ بول ہے یہ سامنے ڈور جو ہم نے اوپن کیا سامنے اس کی کی کیبنٹ اور اس کے ساتھ اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن دوستو اس گھر کی ڈیمینشن جو ہے وہ 35x55 ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں بات میں ڈور اوپن ہے یہ سامنے آپ کے بہت خوبصورت بینٹی اس کے ٹائلنگ فلورنگ ورک دیکھ سکتے ہیں بات کا اور اس سائٹ پہ یہ شاور ایڈیا اور کاموڈ کا ایڈیا یہ وینٹی ایڈیا سامنے آپ کے اس کے بعد اس کا یہ سیلنگ ریزائن چلتے ہیں دوسرے بیٹ روم کی طرف یہ آپ کے سامنے دوسرا بیٹ روم ہے جن کے ڈورز کے ڈیزائن سیم ہیں یہ سکتے ہیں وائٹ ٹائل وائٹ پورٹر کے ساتھ اس سائٹ پہ وینڈو وینڈیلیشن کے لیے جس کے اوپر کرٹن لگائے گئے ہیں بہت خوبصورت یہ سائٹ پہ بیٹ بال اور یہ سے دیکھ ساتھ ایسا اپنی کیابنٹس ہیں دوستو اس کے دوستو اگر یہ بیٹ روم کا ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لایک ضرور کر دیں اس کے بعد یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بات روم ہی لے کے جلتے ہیں اس کا ڈیچ بات دوستو یہ آپ کے سامنے اس کا ڈیچ بات ہے دیکھ سکتے ہیں ماسٹر بیٹ ہے یہ اور یہ آپ کے سامنے اس کی ساری خوبصورت اس کی وینڈی اور اس سائٹ پہ شاور ایریا اور ساتھ میں کموڈ ایریا اور چگوزی لگی ہوئی ہیں اوپر نش دی گئی ہے اس کے بہت خوبصورت اس کے بعد اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں سے سیدھے کچن کی طرف دوستو یہ آپ کے سامنے اس کا کچن ہے دے سکتے ہیں اس کا بہت خوبصورت کچن یہ سائٹ پہ اس کی کیابنٹ سارا گلاس کا کام بھی ہوا اس میں اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن کیچن کا اس کے پاس چلتے ہیں فرس فلوڈ کی طرف دوستو یہ فرس فلوڈ پہ جارہی ہیں سیڈھی ہیں دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹوٹل کام ہوا ہے گلاس کا دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی سیڈھیوں کی وال کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ ٹوٹلی گلاس کا کام ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوپر لومبی میں لے کر چلتے ہیں دوستو یہ ہم فرس فلوڈ کی میں انٹرس لومبی پہ آگئے دیکھ سکتے ہیں فلورنگ ورگ سامنے دور اوپن ہے تینی پیٹروم ہے فرس فلوڈ پہ اور یہ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ دور جو اوپن ہوتا ٹیوی لانچ میں ایک یہ پیٹروم ہے اور یہ سامنے دور جو ہے وہ ٹیرس پہ کھلنے کے لیے لابی سے ہی اور اس کے ساتھ اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن اور یہ دیکھ سامنے دور ہم نے اوپن کر دیا میں ایٹر سٹور جو ٹیوی لانچ میں کھلتا ہے یہ اس وینٹی لیشن کے لیے اس کے اندر دی گئی ہے سپیس اور یہ ہم آگئے ٹیوی لانچ میں وائٹ ٹائل ہے وائٹ باورٹر کے ساتھ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایٹر پوائنٹ اور اس سائٹ پہ ٹو بیٹروم ہے ایک یہ بیٹروم اور ایک یہ بیٹروم کا دور اوپن ہے دوستو یہ آپ کے سامنے دوسرے اینگل سے ٹیوی لانچ کو دکھا رہا ہوں میں سامنے وینٹو جو دے گئی ہے وینٹی لیشن کے لیے اور وہ سامنے کچھن ہے یہ بیٹروم کا دور اوپن ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن ہے ٹیوی لانچ کا دوستو یہ سامنے ہمیں آپ کے کچھن ہے کچھن میں آگیا اوپن کچھن جو فرس پوڑ کا ہے دے سکتے ہیں اس کی کیبنٹس آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد ہم آپ کے لگے جاتے ہیں بیٹ میں ون بائی ون دوستو یہ ہم اس کے سامنے آپ کے اس کا بیٹو ہے اس کا فلورنگ ورک دیکھ سکتے ہیں ٹائلنگ فلورنگ ورک وائٹ پورٹر کے ساتھ سامنے ونڈو وینٹیلیشن کے لیے اس سائٹ پہ بیٹ وال ہے یہ دے سکتے ہیں بیٹ کے سامنے یہ جو مین انٹر سٹور ہے اس کا سامنے آپ کے کچھنے اس کی اور یہ سامنے جو ہے آپ کا اس کا بات کا ڈور اپن ہے اس کے بعد یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد لے کے چلتے ہیں آپ کو اس کا اٹیچ بات کی طرف دے سکتے ہیں مختلف خوبصورت وینٹی آپ کے سامنے اس کی اس بات کی اور اس سائٹ پہ کموڈ ایریا ہے اس کا اور یہ اس آپ نے آپ کے وینٹی کے اوپر بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ ساتھ ہی اس کا سیلنگ ڈیزائن چلتے ہیں دوسرے بیٹروم کی طرف دوسرے یہ دوسرے بیٹروم میں آگے ہم دے سکتے ہیں وائٹ ٹائل بائٹ پورٹر کے ساتھ سامنے اس کی بیٹ بال ہے اور اس سائٹ پہ یہ سامنے وینٹیلیشن کے لیے اوپر کٹن لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہ اس کی سامنے کیپنٹس یہ مین ڈور اس کا دور کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ جو اس کی وینٹیلیشن کے لیے سپیس دے گئی ہے اس سائٹ پہ بات کا ڈور اوپن ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن چلتے ہیں اسی بیٹ کے اٹیش بات کی طرف دوسرے یہ دے سکتے ہیں اس کا اٹیش بات کی سامنے وینٹی ہے آپ کے بہت خوبصورا خود پیارا ٹیلنگ وارکس میں ہوا ہے اس سیٹ پہ شابر ایریا اس کا اور یہ ساتھ میز کا کموڈ اور اس کے ساتھ ہی اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد لے کے چلتے ہیں آپ کو یہاں سے سیدھا ٹیرس پہ دوستر یہ ٹیرس کا ڈور ہے سامنے اس کو اوپن کرتے ہیں چلتے ہیں باہر ٹیرس پہ دیسکتے ہیں ٹیرس کا فلورنگ وارک آپ کے سامنے یہ سامنے آپ نے اپنے اپنے ٹیلیویشن جو دیزائن ہے یہ دیکھا دوستو اس گھر کی ڈیمینشن جو 35x65 ہے اس گھر کی لوکیشن سیکٹر سی بہریٹ آن لاہور ہے اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ ستر لاکھ روپے ہے اگر اس گھر کو آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ گھلی کا اوورویو میں ٹیرس سے دکھا رہا ہوں بہت پیس فل محول ہے تمام اس گھلی میں گھر بنے ہوئے آج کی وڈیو بس یہی تک ملتی ہے ایک نئی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ